بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں چار بڑی خبریں ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم پہلی اپ ڈیٹ ہے پرائیویٹ سیکٹریز کی تنخواہوں پر سو فیصد خصوصی آلاؤنس دینے کی منظوری مکمل خبر کے مطابق وزیراعظم نے پرائیویٹ سیکٹریز کے لیے سو فیصد سپیشل آلاؤنس کی منظوری دے دی وفاقی سیکٹریٹ وزیراعظم آفیس اور ایوان صدر میں ڈیپکٹیشن پر تائینات سیکٹریز پر اطلاق نہیں ہوگا وزیراعظم نے وزارت خزانہ کی سمری پر دستخط کی کرتے ہوئے سمری پر وفاقی سیکٹریٹ وزیراعظم آفیس اور ایوان صدر میں تائینات گریڈ سترہ اور اوپر کے پرائیویٹ سیکٹریز اور سینئر پرائیویٹ سیکٹریز کے لیے سو فیصد آلاؤنس کی منظوری دی دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ایک انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے اور سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے پہلی مرتبہ گرمیوں کی چھوٹیوں کے دوران تدریسی کیمپ کا انقاد کیا جا رہا ہے منتخب کردہ اصلاح میں سکولوں میں آٹھ ہفتوں کے لیے تدریسی کیمپس کا انقاد ہوگا پیر سے جمعہ روزانہ صبح سات بجے سے ساڑھے نو بجے تک بچوں کو نوٹ بک مشک کے لیے ورکشیٹ اور اسٹیشنری حکومت کی جانب سے فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے میکمہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب میں پرموشن کے حوالے سے دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے آپ کی سکرین پر یہ نوٹفکیشن موجود ہے جس میں یہ بقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ای ایس ٹی سے ایس ٹی اور پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی کی جو پرموشن ہیں اس کو مطابق اور جو کلرک کی جو سنیئر کلرک کے لیے پرموشنز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ دوسری جو فیز ہے وہ بیس مئی دوہزار تئیس سے شروع ہونے جا رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور اہم اپ ڈیٹ ہے خیبر پخت انخواہ کے جو پرائیمری سکول اصادسہ ہیں ان کی اپگریڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اچھی خبر ہے کہ محکمہ قانون اور پارلمانی امور نے تمام کیڈرز کے اصادسہ کی اپگریڈیشن کے معاملے کو ہر قسم کی قانونی جو پہچیدیاں ہیں ان کے حوالے سے کلیر کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ پی ایس ٹی کی بدائی برتی جو بارہ کی بجائے سکیل چودہ میں ہوگو ہوا کرے گی اور دیگر جو اپگریڈیشن ہے وہ بھی معمول کے مطابق ہوگی اس کے لیے بجٹ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے وفاقی بجٹ کے لیے پارٹ ون کے حوالے سے جو ہے وہ ورکیں مکمل کر لی ہے اور جلد حتمی شکل جو ہے وہ دی جائے گی اور پرنٹنگ کے لیے جو ہے وہ مسفدہ بجوائے جائے گا جبکہ تین سالہ بجٹ سٹیچڈی پیپر دوہزار تیس سے چوبیس آئندہ ہفتے فائنل کر کے کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال کے لیے بجٹ سازی کے حوالے سے وقت سالہ جائزہ رپورٹ مکمل ہو چکی ہے روام آ کے تیسرے ہفتے میں زمنی بجٹ تیار ہوگا اس کے بعد مئی کے آخر میں اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ کا پروگرام اور بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کے حوالے سے سمری تیار کر کے وزیراعظم کو منظوری کے لیے پیش کی جائے گا